بی ٹی آئی انٹرابارٹی الیکشن کے سماعت کے لیے مقرر الیکشن کمیشن 23 جولائی کو سماعت کرے گا بریشتر گوہر اور راوف حسن کو نوٹس جاری خواتین کو جنرل نشستوں پر پانچ فیسر ٹکٹیں دینے سے متعلق کیس 25 جولائی کو سنا جائے گا اے این پی بی این پی جماعت اسلامی پاکستان عوامی تحریک اور ٹی ال پی کو نوٹس جاری الیکشن کمیشن نے کاؤز لسٹ جاری کر دی الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ اعلامی میں کہا الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی پی ٹی آئی کے انٹرابارٹی الیکشن کو غلط قرار دیا جسے سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا جن اکتالے سرکان کو آزاد قرار دیا انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں کسی پارٹی کا ذکر کیا نہ کسی سے وابستگی ظاہر کی ایک سیاسی جماعت کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران کے استیفے کا مطالبہ انتہائی مزہکہ خیص کرا اتحادی وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مل کر بہرانوں سے نمٹنے کا فیصلہ نائی وزیراعظم عساق ڈار کی قیادت میں لیگی وقت کی صدر عاصف علی زرداری سے ملاقات مخصوص نشستوں کے فیصلے بانی پی ٹی آئی اور دیگر رہنماؤں پر آرٹیکل چھے لگانے پر اٹارنی جنرل کی بریفنگ حکومت کی جانب سے نظر ثانی پیل پر بھی پیپلز پارٹی کا عادت کو اعتماد میں لیا گیا ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی رہنماؤں کے اجلاس میں پابندی کا فیصلہ مشاورت اور تمام پہلو سامنے رکھ کر کرنے کی تجویز کہا خود کو سیاسی جماعت کہنے والوں کا رویہ بھی سیاسی ہونا شاہیے خیبر پختونخواہ اسمبلی نے پی ٹی آئی کی پابندی کے خلاف متفقہ قراردات منظور کر لی سبائی وزیر قانون آفتاب اقبال کی قراردات پر پارٹی کے تمام ارکان نے لبیک کہا مطن کے مطابق ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر پابندی غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگی سپریم کورٹ کا فیصلہ پی ٹی آئی کے سیاسی جماعت ہونے پر مہر تصدیق ہے سپریم کورٹ کے ججز سے کہنا چاہتی ہوں ملک کو چلنے دو ججز نے آئین کو ریڈوائٹ کیا جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر دیا وزیر الہ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں موڈل بازار کی افتتاح پر خطاب کا جب بھی ملک میں بہتری آتی ہے تو کسی نہ کسی کو تکلیف ہونے لگتی ہے یہاں ضمیر نہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں ضمیر تو بگ بھی سکتا ہے آوام اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھیں دوست اور دشمن کو پہچانے ایک شخص کہتا تھا آلو پیاس کی قیمتیں ٹھیک کرنے میں نہیں آیا میرے دن کا زیادہ تر حصہ آٹے دال کی قیمتوں پر نظر رکھتے ہوئے گزرتا ہے ٹیف جیسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی زیرے سدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ریٹائر جیسٹس سردار تارک مسود اور جیسٹس ریٹائر مظہر عالم میاں خیل کی ایک ایک سال کے لیے تایناتی کی سفارش جیسٹس ریٹائر مشیر عالم اور جیسٹس ریٹائر مقبول با کر ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر چکے ہیں طریق انصاف کا جیڈیشل کمیشن کے نام خط ایڈ ہاک جیسٹس کی تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ سینیٹر شبلی فراز نے چیف جیسٹس پاکستان کے نام خط میں لکھا ایڈ ہاک جیسٹس کی تقروری سے تاثر ملتا ہے جیسٹس سب ایک جماعت کے لیے کیا جا رہا ہے مستقل جیسٹس کی تقروری کے بعد زیر التوا مقدمات کو وجہ بنا کر ایڈ ہاک جیسٹس کی تقروری نہیں ہو سکتی معاملہ آنے والے چیف جیسٹس پر چھوڑ دیا جائے تحریک انصاف اور جی ایو آئی اتحاد کے لیے ایک قدم اور آگے دونوں جماعتوں کا مذاکراتی کمیٹیاں بنانے پر اتفاق پی ٹی آئی رہنما آسد کیسر نے گزشتہ رات مولانا فضل الرحمان کی رہاش کا پر ملاقات میں پی ٹی آئی کی جانب سے پانچ نام دیے جی ایو آئی نے مذاکراتی کمیٹی کے نام دینے کے لیے دو دن کا وقت مانگ لیا مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کی ابتدائی فہرستیار ذرائع کے مطابق سادیہ یوب روبینہ خان، عائشہ بھٹا اور سنم جاوید کی بہن فلک جاوید کے نام تجویز ڈاکٹر یاسمین راشد، آلیہ حمزہ اور سنم جاوید کا نام قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے زیر غور تجویز کردہ نام بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھے جائیں گے منظوری کے بعد فہرستی الیکشن کمیشن میں جمع کروائی جائے گی الیکشن ٹریبیونل کے پانچوں جج برقرار رہے تو نونلی کی حکومت اگلے پینتالیس دنوں میں گر جائے گی فواہ چودری کی پروگرام برق سرانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو کا نواز شریف اور مریم نواز بھی اپنی سیٹے کھو دیں گے نونلی کی ساری گھبراہت ہی پورم سنتالیس اور پینتالیس کا ایک جیسا نہ ہونا ہے مقامی سرمایہ کار پیسہ لگائے گا تو معیشت کی گاڑی آگے چلے گی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں محمود اچکزی کی قیادت میں سب جماعتوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں سنم جعوید علیہ حمز اور یاسمین راشد سمیت تمام پی ٹی آئی رہنمار ڈٹ کر جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں پنجاب کے کسانوں سے حکومت نے ایک روپے کی گندم نہیں خریدی ان کے کنٹرول میں اب کچھ نہیں رہا بجلی کے موجودہ نرخو پر انڈسٹری نہیں چل سکتی سابق نگران وزراء گوھر اجاز اور ایس ایم تنویر کی پریس کانفرنس ایس ایم تنویر نے کہا عوام مہنگی بجلی کے باعث رو رہے ہیں حکومت کو سستی بجلی جہاں سے ملے لے لے عوام کی حالت پتلی اور معیشت تباہ حال ہے گوھر اجاز بولے کاروبار چلے گا تو ملک ترقی کرے گا نگران دور میں وزارت ملی تو دیکھا بجلی سستی کرنے کی گنجائش نہیں دوران عدد نکھا کے اس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت چیلنج خاور مانیکہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی موقف اختیار کیا ایپل ایک کورٹ نے کیس کے اہم پہلوں کو نظرانداز کرتے ہوئے سزا کا لدم قرار دی اس تغاثہ کے گواہان کے بیانات کو بھی ملہوز خاطر نہ رکھا گیا روائل کورٹ کا تین فروری کا فیستہ بحال کرنے کی استعدہ اور مائکرو سوفٹ کے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں خرابی دنیا کے کئی ممالک میں بینک ائر لائنز ہیلتھ سسٹم متاثر سسٹم میں خرابی کے باعث مختلف ممالک میں ائرپورٹ سے پروازے روک دی گئیں برطانیہ کا ہیلتھ بکنگ سسٹم بڑے میڈیا آوٹلیٹس کے سسٹم بھی کام نہیں کر رہے مائکرو سوفٹ کا کہنا ہے مسئلے کی نشاندہ ہی ہو گئی سائبر حملہ نہیں ہوا ہماری ٹیم سارفین کی سلامتی اور استحقام کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح متحدق ہے